آپ اپنا اتحاس خود لکھ رہے ہیں اور خود اسے برباد کر رہے ہیں آپ ورطمان میں جن کے ساتھ ہیں چاروں طرف نظر اٹھا کر دیکھئے ان میں سے کوئی بھی لائک نہیں ہے کوئی بھی ویجنری نہیں ہے کوئی بھی پرسنالٹی نہیں ہے کوئی بھی آپ سے بہتر نہیں ہے آپ اپنا فیوچر برباد کر رہے ہیں بائی سپینڈنگ ٹائم ویڈ رانگ سراؤنڈنگ جنہیں آپ فرنڈز کہہ رہے ہیں وہ فرنڈز ہے ہی نہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم ٹڈڈے بولتے ہیں یہ گراس ہاپرز ہوتے ہیں کبھی ادھر چلے جائیں گے کبھی ادھر چلے جائیں گے یہ مسٹیک میں نے بہت کی ہے بہت لوگوں کی مدد کر کے بعد میں مجھے ریلائز ہوا کہ یہ ورط نہیں ہوتا ہے آپ اپنا فیوچر برباد کریں دیکھئے جیون چار سیکشن میں ہوتا ہے پہلا سیکشن ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں ہوتا ہمارا جنم کہاں ہوتا ہے ماں باپ ہمیں پڑھاتے لکھاتے پالتے پوستے ہم انہی کے کنٹرول میں ہوتے ہیں سوسائیٹی کے کنٹرول میں ہوتے ہیں سیکنڈ چیپٹر سے ہمیں ہوش آنا شروع ہوتا ہے اور وہیں سے ہم برباد ہونا شروع ہوتے ہیں غلط فرینشپ کرنا شروع کرتے ہیں غرت لوگوں کے ساتھ ٹائم سپیןڈ کرتے ہیں وہیں آپ کو اپنے آپ کو ڈسک mr کرنا ہے کہ آپ کو کو Xiaomi سپیشلائز کیسے ہمیں کرنا ہے کس کشتر میں جانا ہے چونکہ آج جو آپ نردائے لے رہے ہیں اس سے آپ کا تیسرا اور چوتھا چیپٹر جیون کا یا تو بہت اچھا ہوگا یا بہت برباد ہوگا تھرڈ چیپٹر یعنی جہاں پر ایکچولی آپ جیون جی رہے ہوں گے آپ کو سفلتا ملے گی آپ سکسس حاصل کریں گے گھر بنائیں گے شادی کریں گے فیملی بڑھائیں گے گھومیں گے پھریں گے مگر اگر آپ غلط لوگوں کے ساتھ ہیں تو آپ کا جو سیکنڈ چیپٹر برباد ہونا شروع ہوا ہے اس کا اثر تھرڈ اور فورت یعنی بڑھاپے تک چلنے والا ہے آج ہی پھر سے سوچئے are these people worth جن کے ساتھ آپ ٹائم سے سپینڈ کر رہے ہیں برثڈیز بنا رہے ہیں گھوم رہے ہیں جن کو آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں it's just not worth انگلی ہوتی ہیں دس بس پانچ آپ کے کلوز فیملی میمبر پانچ آپ کے پروفیشنل فرینڈز یا چائلڈھوٹ فرینڈز جو یہ فرینڈ ورڈ ہے نا یہ بہت useful بھی اور بہت گھاتک بھی ہے میں نے ممبئی ام میں آنے کے بعد اس بات کو realize کیا کہ ہر کوئی فرینڈ نہیں ہوتا ہے professional acquaintances یہ professional relation ہے hi hello کیسے ہاں بڑیا اوکے میں بہت ساری چیزوں میں سب کو شامل کر کے چلتا تھا اور بہت پچھتایا آپ وہ mistake مت کیجئے آپ کو اپنے جیون کے پہلے اور دو first and second chapter سے ہی دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا future third or fourth chapter کیسا ہونے والا ہے don't waste yourself on people جو آپ کی respect نہیں کرتے ہیں مو پھیریں گے آپ کی برائی کرنا شروع کر جائیں گے بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں دوست بنتے ہیں criticize کرتے ہیں ارے آپ اتنی فلموں کی بات کر رہی یہ کرنا جیسی فلمیں شروع ہونے کی stage پر آتی وہی برائی کرنے والے لوگ جب وہ تعریف کرنے لگتے ہیں سر کچھ بتانا کچھ ہمارے لائک کچھ ہو تو تم لائک ہی نہ ہو تم کو کیا بتائیں دیکھو اپنے آپ کو خپاؤ مت اپنی انرجی ان لوگوں کے اوپر مت ویسٹ کرو جو آپ کے اندر ایک negative thought ڈال رہے ہیں ایک toxic thought ڈال رہے ہیں اس سے اچھا الگ رہو اکیلے رہنا سیکھ جاؤ آپ اپنے ساتھ اکیلے time spend کرنا سیکھ جاؤ آپ دیکھنا زندگی کتنی آسان ہو جائے گی don't spend time with wrong people آپ کو میں بتاؤں society میں ایک cream layer ہوتی ہے ایک بہت بڑی cream layer ہوتی ہے جو آپ پر نظر رکھتی ہے وہ آپ کو بولے گی نہیں بس ایسے نکال کے پھینک دے گی میں یہ بات بہت لوگوں کو سمجھا چکا ہوں کہ آپ جن کے ساتھ بدے celebrate کر رہے ہیں جن کے ساتھ گھوم رہے ہیں جن کے ساتھ کام کر رہے ہیں نہیں وہ تو اب کیا ہے نا ساتھ میں کام کر رہے ہیں تو ساتھ میں کام کر رہے ہیں تو وہ professional tone ہے professional acquaintance ہے ان کو اسی distance پر رکھی آپ اپنے personal zone میں شامل مت کیجئے آپ بہت پچھتائیں گے آپ کے جیون کا third اور fourth chapter آپ سیدھا موں کے بل گرنے والے ہیں لوگ کچل کچل کے ماریں گے ہسیں گے آپ کے اوپر آپ اپنا ورطمان ٹھیک کیجئے تب آپ کا future اور آپ کا بڑھاپا ٹھیک ہوگا زندگی جینے کے لیے ہے consume کرنے کے لیے نہیں ہے زندگی celebrate کرنے کے لیے ہے time pass کرنے کے لیے نہیں ہے آپ اپنے اوپر محنت کیجئے اپنے پر فوکس رکھیے اپنے آپ کو create کیجئے اچھی books پڑھئے اس سے اچھا کوئی دوست نہیں ہے لکھئے لگاتار لکھتے جائے کچھ create کیجئے conceive کیجئے sports کھیلئے gym جائیے اور progressive لوگوں کے ساتھ جڑیے جو لوگ progressive بات کرتے نہ کی gossip کرتے ہیں میں کتنے لوگوں کو سافدھان کر چکا ہوں کتنی بار بول چکا ہوں ڈانٹ چکا ہوں مگر اس کے باوجود upbringing اور character یہ بہت کمال کی چیز سب میں نہیں ہوتا یہ وہ لوگ ہیں جو insecure ہیں اور جو guide کر رہا ہے اس کے against رہیں گے whistleblower کے against رہیں گے مگر spend کریں گے time ان کے ساتھ جو ان کے جیون کو دیمک کی طرح کھا رہے ہیں سافدھان اپنے جیون کے آگے کے دو چپٹر بھرباد مت کیجئے spend time with good people progressive people یہ وہ friends نہیں ہیں جن کے ساتھ آپ یوں ہی time waste کر رہے ہیں کہ چلو یہاں ہو کر آجائیں اگر آپ کسی کے ساتھ مل رہے ہیں اس سے آپ کچھ سیکھ نہیں رہے ہیں یا وہ آپ سے کچھ نہیں سیکھ رہے ہیں تو وہ meeting waste ہے وہ دوستی waste ہے وہ group waste ہے میں اتنے سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں سٹا مارتے رہتے ہیں اتنے کل کے چھوٹے چھوٹے بچے سٹا مارتے رہتے ہیں جن میں لڑکیاں ہیں کارڈر میں گھسی رہتے ہیں فون پر اپنے boyfriend سے بات کرتی رہتی ہیں machine engage کر کے machine کپ پر بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ اپنے boyfriend سے بات کر رہی ہیں you are killing your time you are killing your ورطمان you are killing your future جاگ جائیے ابھی جاگ جائیے انہیں تو زندگی بہت بھاری پڑنے والی ہے money management سیکھئے language سیکھئے skill سیکھئے سیکھئے ویوہار کیسے کرنا ہے respect کیسے کرنا ہے میں بول رہا ہوں نا جو آپ سے higher side میں لوگ ہیں وہ آپ پر نظر رکھتے ہیں اور آپ کو یوں نکال کے پھینک دیں گے تو build your character build yourself don't waste time on fake friends سیکھئے سیکھئے